ایک سال سے زائد عرصہ آپ نے قید کٹی ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ خان تو مائنس ہو رہا ہے آپ کیوں جیلیں بلداشت کے نہیں ہیں تو ایک ہی میرا جواب تھا ہمارے کارکن بھی ڈٹکے کڑے ہیں ہمارا لیڈر بھی ڈٹکے کڑے ہیں لاہور میں جلسہ کرنے جاری ہے پاکستان تریقہ انصاف لیکن حماد اذر منظر عام پر نہیں ہے میاں اسلم اقبال منظر عام پر نہیں ہے یہاں کی جو قیادت ہے وہ متحرک نہیں ہے جلسہ بہت شاندار ہوگا آپ اس سے بڑی جگہ کا انتظام کریں ہمارے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی جگہیں کم پڑ جائیں گی جگہ نہیں پڑ آپ آ کر پشاور میں جلسہ کریں کھانے بھی ہم دیں گے سٹیج بھی ہم لگا کر دیں گے ہمت تو کریں نا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما آلیا حمزہ جنہوں نے جیل پہ بیٹھ کر حمزہ شہباز کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا لیکن وہ جیت حاصل نہیں کر سکیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننا کی کوششی کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جانا چاہتے ہیں کہ جیل میں جب اب موجود تھیں ایک سال سے زائد عرصہ آپ نے قید کٹی ہے کس طرح کے حالات کا آپ نے سامنا کیا کس طرح کی سوئیات وہاں پہ میسر تھی کیا صورتحال تھی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین سب سے پہلے تو بتا دوں میں نے حمزہ شہباز کو ہرایا تھا پورے لاہور میں سب سے کم ووٹ کے مارجن سے مجھے ہرا سکیں تو اس سے سوچ لیں کہ میری کتنی لیڈ تھی پلس پفٹی فائف ہنڈرڈ انہیں ریجیک کرنے پڑے اور صرف چار ہزار سے مجھے ہرا سکے جبکہ کہاں پر تو انہوں نے لاکھ لاکھ سے بھی لوگوں کو ہرایا ہے دوسری بات جو آپ نے کی جیل ظاہر ہے جیل جیل ہے اور سولہ ماہ کی جیل وہ کم نہیں ہوتی لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے نکلیں ہم پاکستان کے لیے نکلیں آئین اور قانون کے لیے نکلیں تو یہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جیلیں کیا جو انہوں نے پرچے کی ہیں وہ کیا ہم ہر تکلیف پرداشت کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا یا آپ کو کہا گیا کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں یا پاکستان طریقہ انصاف سے الہدگی اختیار کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے ملٹیپل ٹائمز یہ ساری چیزیں تھیں میں سٹنگ ایمینے تھی اس وقت اور سٹنگ ایمینے اس کو ہی وہ دے رہے تھے میں پارٹی کی سپوکس پرسن تھی میں کور کومیٹی کا حصہ تھی تو اف کورس مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا ثابت قدم اور استقامت دی کہ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور فخر سے اور آج جب میں اپنے لیڈر کے آگے بھی گئی تو میں سرخنو ہو کر گئی کہ الحمدللہ تو بڑے بڑے ایسے لوگ جو خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب تھے وہ سب سے پہلے پارٹی چھوڑ گئے تو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ کمزور تھے یہ خان صاحب نے غلط لوگوں کے اوپر اعتماد کیا میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر کسی کی مجبوری ہوتی ہے ہم کسی کی مجبوری کو نہیں سمجھ سکتے میرا یہ خالق ہے اللہ نے مجھے استقامت دیا ثابت قدمی دیا ان کی مجبوریوں تک میں پہنچ نہیں سکتی باقی جو ہوا وہ غلط ہوا کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی اس وقت ثابت قدم رہا تو پارٹی نے مضبوط ہونا تھا جس طرح سے ہوا اس نے پارٹی کو بہت ہرٹ کیا لیکن اگین ایک دفعہ مجھے یہ آپ نے پوچھا آپ کو کہا جاتا تھا ہمیں یہ کہا گیا کہ خان تو مائنس ہو رہا ہے پارٹی تو آپ کی ختم ہو رہی ہے آپ کیوں جیلیں برداشت کرنی ہے تو ایک ہی میرا جواب تھا پارٹی کارکنان سے ہوتی ہے اور لیڈر سے ہوتی ہے نہ ہمارا لیڈر کے پلیٹلٹس گرے اور نہ وہ لندن بھاگا نہ ہمارے کارکنوں نے حوصلہ چھوڑا ہمارے کارکن بھی ڈٹکے کڑے ہمارا لیڈر بھی ڈٹکے کڑے تو پارٹی کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے آج پارٹی یہ ستائیس سالوں کے بعد اس سے زیادہ مستحق کم ہوئی ہے اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج کل تک یہ پارٹی تھی ہم صرف یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئے پی ٹی آئے آج پچیس کڑوڑ عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے تو پارٹی ٹوٹی نہیں ہے پارٹی مستحق کم ہوئی ہے اور جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کا لوس ہے پارٹی کا کبھی لوس ہے یہ بتائیے گا کہ جب تیبہ راجہ باہر آتی ہیں تو سنم جوید کا نومینیٹ کیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی ظاہر کیا بعد میں جو انیشل لسٹیں آتی ہیں اس میں پھر تیبہ راجہ کا نام شامل نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں میں پرسنل سپیسیفک چیزوں پر کبھی بھی نہیں جاتی ہوں اور میں صرف اتنا چاہوں گی کہ ہم اس وقت بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں ہمارا مقصد بہت بڑا ہے یہ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ مطلب دیکھیں میں ان میں نہیں پڑنا چاہتی کیونکہ اس وقت مقصد اتنا بڑا ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہماری پارٹی کے اوپر جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے لوگوں پر جس طرح پرچے ہو رہے ہیں ابھی کل ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے ہمارے اور کارکونی ان کے گھر پر ریڈ ہو رہے ہیں ہمارے لیے اس وقت یہ ایشیوز بہت بڑے ہیں یہ تو سیٹیں ملنا نہ ملنا میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکون ہے وہ ان باتوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور جب ہم خان سب کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اب وزیراعظم کا عوضہ ان کے لیے چھوٹا ہے اور باقی سارے جو ہے وہ سیاسی بونے رہ گیا آپ کی جو مجودہ قیادت ہے اس کو اگر دیکھیں تو جو مین کاز ہے آپ کی جماعت کا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے لیکن جو چیز سامنے نظر آرہی ہے کہ مجودہ جو قیادت ہے آپ کی جو پارٹی چیئرمن اور دوگر لوگ ہیں ان کا فوکس عمران خان کے کیسز یا ان کو باہر نکالنے کی بجائے دوسری چیزوں پہ ہے جس طرح کہ شیرف ذل مروت آذربائیجان چلے گئے حکومتی وفت میں یہ کیا کہیں گی اس حوالے سے کیا چل رہا ہے اس سے پارٹی مضبوط ہو رہی ہے کمزور ہو رہی ہے میں صرف اتنا کہتی ہوں مجھ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس طرح سے ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ پہلے آپ خان صاحب کے کیسز کی بات کر لیتے ہیں خان صاحب کو تو ناحق جیل میں رکھا ہوئے ان کے تو سارے کیسز وہ انڈر ٹرائل ہیں انڈر ٹرائل وہ سائفر میں ان کو بری کر دیا گیا توشہ خانہ ون ختم ہو گیا تو توشہ خانہ ٹو لے کر آئے توشہ خانہ ٹری لے کر آئے القادر تو ویسے ہی اڑ گئے نیپتر امیم کے بعد اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے پہلی بات ہے ان کو ناحق جیل میں رکھا ہوئے اور ناحق کنوں نے جیل میں رکھا ہوئے جو بار بار آ کر ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جیل سے نکالنا نہیں چاہتے تو اس میں پارٹی لیڈرشپ کا تو کوئی لے نہ دینا ہے دوسری چیز جو آپ یہ بات کریں ہماری پارٹی کے اب یہ دیوان سب کھڑے ہیں میرے ساتھ دیوان سب سے پوچھیں کم سے کم پچاس مقدمے تو ان کے اوپر ہوں گے ان کی کاروبار جائے دادوں ان کی چیزوں پر جس طرح سے اٹیک ہو رہا ہوگا سیم گوز میں آپ کو پارٹی کے ہر لیڈر پر کوئی آدھی سنچری سے کم تو کسی کے اوپر مقدمے نہیں ہے کبھی ایک عدالت کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر اس وقت ہماری پارٹی جن مشکل حالات سے گزر رہی ہے اس کے باوجود ہم دن بدن سٹرنٹھن ہوتے جا رہے تو ان لوگوں سے یہ ڈائجریس نہیں ہو رہا ہے اس لیے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا چھوٹی چیزوں میں الچانا پلیز یہ سوچیں ہمارا مقصد رول آف لاؤ کی جنگ ہے پاکستان کی جنگ ہے آئین کی جنگ ہے لاہور میں جلسہ کرنے جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف لیکن ہماد اذر منظر عام پر نہیں ہے میاں اسلم اقبال منظر عام پر نہیں ہے پنجاب میں یہ تاثر آتا ہے کہ یہاں کی جو قیادت ہے وہ متحرک نہیں ہے جو ایم پی ایز بیٹھے ہیں ان کی ایک الگ جو ہے وہ گروپنگ ان میں ہے ایک الگ تھارٹ ہے اور جو دیگر قیادت ہے جو آپ نے لاہور کی یا دیگر بنائی ہوئی ہے وہ الگ طرح سے چل رہے ہیں اقتلافات ہیں تو ایسے میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور حکومت بھی آپ کے مخالف ہے تو کیسے کامیاب جلسہ ہوگا ہے پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارے سب لیڈر ہمارے سب کارکن سب متحرک پیئیں اور اپنی اپنی جگہ اپنے حصے کا کام کریں دوسری بات آپ نے یہ کہا ہے جلسہ بہت شاندار ہوگا جلسے کے بارے میں تو کوئی مجھے انشاءاللہ تعالی جلسے کے بارے میں تو کوئی مجھے یہ کہے ہی نا میں یہ آج کہوں کہ ایک گھنٹے کے نوٹس پر بھی خان سب کہیں نا مریم نواز وزیراعالہ ہیں دیکھیں میری بات سنیں میں فارم فوٹی سیون والوں کو تو ویسے نہیں مانتی جن کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو تو ان کے کیا حالات ہوں گے ہمارے پیچھے اللہ رب العزت کی مدد کے بعد پاکستانی عوام کھڑی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو سارا کچھ کرنا ہے اللہ بھی ہماری مدد کرے اور عوام اس کا ہمیں ساتھ چاہیے باقی ہمیں نہ کسی طاقت کا اپنے ساتھ ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ اینے ایک سو اٹھارہ اس کا میز بان ہے یہاں سے لوگ کیسے نکلیں گے پورے لاہور سے لوگ کیسے نکلیں گے پورے پنجاب سے کیا پورے پاکستان سے لوگ کیسے نکلیں گے ان کو مینارے پاکستان کیا میں نے تو ہر جگہ یہی کہایا آپ اس سے بڑی جگہ کا انتظام کریں ہمارے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی جگہیں کم پڑ جائیں گی جگہ نہیں پھر آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ علی امین کنڈا پور وزیراعلا کے پی کے انہوں نے بھی پنجاب آنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے جس کے اوپر حکومتی جماعت کی جانب سے خاصا شدید جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ان کے خلاف مقدمات بھی بن چکے ہیں تو ان کو یہاں پر لانے اور بہفاظت جلسہ کا پنچانے کہ کیا اقدامات ہیں کیا حکمت عملی ہوگی مجھے ایک منٹ ایک بات دیں آپ نے اگر سواد جانے آپ نے اگر پشاور جانے تو آپ نے کوئی نو سی لینے پاکستان ہے بھائی یہ کیا مطلب ہے انہوں نے کے پی کے سے پنجاب آنے تو آپ کو کیا لگ رہے کہ مطلب اس کے لئے کوئی کسی کو روک سکتے مطلب یہ تو اسی طرح سے کہ ہم یہاں کے ہمارے جتنے کے پی کے امینے سے ہم کہے تم گھس کے دکھاؤ ہمیں کیوں بھائی نو گو ایریا کوئی نہیں ہے اس پاکستان میں یہ پاکستان پاکستانی عوام قائم ہے بار بار یہ کہتے ہوں عوامی ریاست ہے عوامی حکومت ہے آپ پچیس کروڑ عوام کی جس آواز کو انڈر اسٹی میٹ کر رہے ہیں آٹھ فیبری کو آپ نے کیا آٹھ سپٹیمبر کو آپ آپ کریں اکیس سپٹیمبر آ رہے ہیں اگر آپ عوام کو کیڑے مکوڑے مت سمجھیں اس ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے عوام فیصلہ کرے گی انہیں کس کو وزیراعظم بنانے عوام فیصلہ کرے گی انہوں نے کہاں پورا منہ تجاج کرنے عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے پلیز یہ ڈکٹیشنز چھوڑ دیں یہ یہاں نہیں جا سکتا وہاں نہیں جا سکتا علی امین جو ہے وہ کیا مطلب ہے وہ آئیں گے بھی وہ جلسہ اٹینڈ بھی کریں گے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہم تو ان کو کہیں گے آپ آئیں آپ آ کر پشاور میں جلسہ کریں کھانے بھی ہم دیں گے سٹیج بھی ہم لگا کر دیں گے ہمت تو کریں نا یہ تو اتنی ہمت بھی نہیں کریں گے صرف بندے کہیں گے بندے بھی پورے کر دیں گے آپ ہمیں جگہ دیں نہیں بھی دیں گے تو ہم اب سوچ چکے ہیں کیونکہ خان نے کہا ہے جلسہ ہوگا تو جلسہ ہوگا